اسلام علیکم جی کیا حال جانے سب کے آج کا وزٹ جو ہے ٹاپ سٹی اسلامباد کا ہے جی اور آج میں کشمیر ہائیوے پہ سفر کر رہا ہوں کشمیر ہائیوے کا نیا نام سی نگر ہائیوے نے رکھ دیا ہے اور سی نگر ابھی ایڈیا کے قبضے میں ہے بارہ ابھی ہم جی سائیونٹین کراس کر رہے ہیں سپریم کورٹ ہاؤسن سائٹی اس کو ہم کراس کر رہے ہیں سپریم کورٹ ہاؤسن سائٹی کے لئے گل ہی ہے تو ہم نے سکراس کرنے کے بعد ہم پہنچ جائیں گے جی اسلامباد موٹر وے جنشن پہ ایک طرف گاڑیاں لاور کو جاتی ہیں اور ایک طرف رائٹ سائٹ پہ پشاور پشاور کی طرف ہم اڑنے کے بعد اور ہم مزید رائٹ ہو جائیں گے اسلامباد ایڈ پورٹ کی طرف اسلامباد ایڈ پورٹ کی طرف رائٹ ہوتے ساتھ ہی آہ لیف سائٹ پہ ٹاپ سٹی کا حدود سٹارٹ ہو جاتی سوائٹی کی اور آہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سارا ممتاز سٹی ہے اور لیف سائٹ پہ اسی روڈ کے آہ ٹاپ سٹی ہے روڈ سیدھی ائرپورٹ کو چلی جائے گی سینٹر میں جو آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہ میٹرو کا ٹریک ہے میٹرو کا ٹریک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا جو کہ اسلامباد سے آہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف جانا تھا گورنمنٹ چیز ہونے کے بعد کافی کام سلو ہو گئے لیکن ہی ہوپ کے جنسی کمپلیٹ ہو جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو لیف سائٹ پہ ابھی ہم تھوٹ دیر کے بعد مڑ جائیں گے جو ٹاپ سیٹی اس کا کوئی گیٹ کوئی نہیں ہے کوئی پبلی سٹی کوئی نہیں ہے لیف سائٹ پہ ایک بیلڈنگ کی اوپر ٹاپ سٹی لکھا نظر آگا جیسے بیکری کی اوپر آپ کو بڑا بڑا رات بیکری لکھا نظر آتا ہے ایسے ایک گھر کی اوپر ان کو چاہیے کہ ایک مین گیٹ بنائیں ایک خوبصورت سی انٹرینس ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ فیمیس سسائٹی بن چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا گیٹ ویٹ بنا کے تھوڑا اٹریکشن پیدا کریں لوگوں کو دکھائیں کہ ہم ٹاپ سٹی ہیں بہرحال ہم ٹاپ سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں یہ جو مین روڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ دبل روڈ ہے جو نون سٹاپ جاتی ہے انڈ تک سارے بلوڈ اسی روڈ پہ ٹچ ہوتے ہیں اس کو جنہ بولیورڈ بولتے ہیں جنہ ایو ای اور یہ روڈ سیدھی جائے گی آخری بلوڈ ایش تک تو میں آج سارے بلوڈ کا آپ کو وزٹ کراتا ہوں جو کہ ان کے ڈولپ ہو چکے ہیں جہاں پہ گھر بن چکے ہیں جو بھی انڈر کنسٹریکشن ہیں ادھر ہم وزٹ نہیں کریں گے تو بہرحال میں آپ کو پرائیس کا ایڈیا بھی آج دے دوں گا ہر بلوڈ کے اور سائزز کیا ہیں لوکیشنز کو انسی اچھی ہیں رائٹ سائٹ پہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں سارا ان کا کمرشل ہے اور لیف سائٹ پہ جتنا بھی آپ کو ایڈیا نظر آ رہا ہے یہ سارا بی بلوڈ ہے بی بلوڈ میں سارے کنال کے پلات ہیں اور آج ہم بی بلوڈ کا وزٹ کریں گے سنٹر میں ان نالا آتا ہے یہ جو نالا آ رہا ہے اس سے ہم لیفٹ ہو جائیں گے پہلے ہم بی بلوڈ کا وزٹ کر لیتے ہیں یہ نالا جو ہے سنٹر میں یہ سیدھا جاتا ہے ایک لیک چھوٹی سی بنی آگے اس میں جا کے یہ بارش کا پانی سارا گھرتا ہے تو نالے کے پاس پا جو پلات ہیں یہ اتنے اچھی نہیں ہیں بارال کیونکہ ان فیوچر نالا جو ہے وہ کچھرے سے بھر جائے گا اور بارش کا پانی بھی کافی تیز آتا ہے برسات میں تو اوور فلو بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ نالا بارال یہ جو بھی بلوڈ ہے یہ سب سے بیسٹ بلوڈ ہے اس وقت ٹاپ سٹی کا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی تھوڑی سی مارگریٹیں بھی بنی ہوئی اندر اور سامنے مسجد بھی بنی ہوئی ہے اس روڈ کا نام ہے جی میرے خواہ سے لیک روڈ اس کو بولتے ہیں جس میں ہم ابھی جا رہے ہیں یہ لیک روڈ سیدھی جاتی ہے اور آگے جا کے ٹچ ہو جاتی ہے بلوڈ سی کے ساتھ اور آہ میں آپ کو یہاں سے آگے اینڈ پہ جا کے ہم بلوڈ سی نہیں جائیں گے بلکہ ہم بھی بلوڈ کی طرف مڑیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں گا کمرشل کیسا بن رہا ہے اندر اور گھروں کی تعمیر کیسے اور گلیاں کس قسم کی ہیں نارمون سٹریٹ کس قسم کی بڑھ رہی ہیں یہاں پہ جی سارے پلوڈ جو ہیں ریزڈنشل جو ہیں وہ پچاس نوے سائز ہے کنال کا سائز ہے اور ان کی پرائیسز جو ہیں وہ تقریباً ابھی تو کافی زیادہ اوپر چلی گئی ہیں کافی پرائیسز ہو گئی ہے سیکٹر کی آہ تقریباً ڈیٹھ کروڈ تک پرائیسز چلی گئی ہیں ان پلوڈوں کی عام پلوڈوں کے اور جو اچھے پلوڈ ہیں وہ ڈیٹھ کروڈ سے بھی زیادہ لوگ ڈیمان کرتے ہیں تو ایک کروڈ بیس سے لے کے ایک کروڈ پچاس تک ریٹ ہے ہاں پہ آگے روڈ تھوڑی سی انڈر کنسٹرکشن ہے آگے آہ الائنگ بال آہ بولیورڈ آ جاتی ہے اس الائنگ بال بولیورڈ سے ہم لیفٹ ہو جاتے ہیں آگے سارا سی بلوک ہے سی بلوک جو ہے وہ تھوڑا سا سستہ ہے اس کمپیر ٹو بی بلوک سی بلوک میں بھی سارے کنال کی پلوڈ ہے لیکن سی بلوک کا وزٹ میں آہ ابھی نہیں کر رہا بھی ہم بی بلوک کا وزٹ کریں گے اس رائٹ سائٹ پہ تھوڑا سی کنال کے پلوڈ آتے ہیں یہ پلوڈ اتنے اچھے نہیں ہے کیونکہ ان کے لیفٹ سائٹ پہ سارا کمرشل ہے یہ سارا سی بلوک ہے اب ابھی سی بلوک صرف آپ کو دکھانا مقصد تھا یہ تھوڑا سی پٹی کنال کی ہے آہ سی بلوک میں یہ کنال کی پٹی کے بالکل سامنے اپارٹمنٹس ہیں آہ لیفٹ سائٹ پہ اپارٹمنٹس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو لیفٹ سائٹ پہ بھی یہ انڈر کسٹرکشن بھی ہیں ان کی بوکنگ بھی جاری ہے کئی جو بنا رہے ہیں فلیٹس ان کی بوکنگ جاری ہے اور ادھر آٹھ ہٹ کنال کے بھی پلوڈ ہیں کمرشل تو یہاں پہ اپارٹمنٹس بنیں گے ان روڈز پہ ٹاپ سیٹی والوں نے سارے کمرشل جو ہیں بلکل سیپریٹ رکھے ہیں اور ریزننشل پلوڈ سارے سیپریٹ رکھے ہیں اور ہر سیکٹر کے در کوئی مارکیٹے نہیں رکھی انہوں نے مارکیٹے جو نارمل مارکیٹے ہوتی ہیں چھوٹی موٹی وہ اتنی زیادہ نہیں رکھی ہوئی بہت تھوڑی تھوڑی مساجد بہت تھوڑی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کمرشل جو ہے سارا سیپریٹ رکھا اب یہ روڈ ہم آگے ہیں اس روڈ پہ یہ جی سر سید احمد خان روڈ ہے اس روڈ کے ایک سائٹ پہ ریزنشل گھر ہیں سارے پلوڈز ہیں پچاس نوے کے اور رائٹ سائٹ پہ سارا کمرشل ہے یہ ریزنشل پلوڈز جو ہیں سارے اچھی لوکیشن میں آتے ہیں اس کی بیگ پہ بھی جتنے پلوڈ آ رہے ہیں سارے اچھی لوکیشن پہ آ رہے ہیں یہ روڈ سیدھی آگے جا کے ایک پارک کچھ ٹچ کرتی ہے وہاں سے ہم لیفٹ ہو جائیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی سٹریٹ کیسی بنی ہوئی اندر گلیاں کیسی ہیں ان کی رہائش کیسی ہے یہاں پہ بھی سارے اپارٹمنٹس وغیرہ بنے رائٹ سائٹ پہ ان کی بوکنگ وغیرہ بھی جاری ہے یہ پارک بناوا ہے بی بلوک کا بڑا خوبصورت ساتھ ان کا چھوڑے سا کمیونٹی کلپ سا بناوا ہے تو میں آگے جا کے ایک آپ کو سٹریٹ بھی دکھا دیتا ہوں ان کی بی بلوک کی سٹریٹ کیسی ہے سڑکیں انہوں نے کافی اچھی بنائی ہیں کھلی بنائی ہیں آہ تنگ نہیں ہوتا بندہ ان روڈز پہ سفر کر کرتے ہوئے فٹپاد بھی اچھے بنائے ہوئے تھوڑا سٹینڈرٹ کافی بہتر ہے اس سوسائٹی کا اس کمپریڈ ٹو ادر سوسائٹیز زون ٹوکی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کافی لیول منٹین کیا اچھا منٹین کیا تو میں آپ کو ایک سٹریٹ کا وزن بھی کرا لیتا ہوں بی بلوک کی بی بلوک میں گھروں کی کسٹرکشن جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیز ہے باقی بلوک سے حتیٰ کہ یہ کنال کے پلوٹس ہیں سارے یہ اس کی سٹریٹ ہم نارمل سٹریٹ میں منٹر ہو چکو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی وائیڈ سٹریٹ ہے اور ہر گھر کے باہر ایک سٹریٹ لائٹ آپ کو نظر آتی ہے تو انہوں نے بالکل بیریہ ٹاؤن جیسا ہے ایک انوارمنٹ دیا ہے کافی صاف سترا پلوٹ کی پرائیسز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اس ٹائم جو پرائیسز ہیں وہ بہت زیادہ چڑ چکی ہیں ایک کروڑ تیس سے اوپر اوپر ہیں چالیس پچاس دو کروڑ تک بھی لوگ مانگتے ہیں لیکن اگر فیسلیٹیز دیکھی جائیں تو پرائیس بہت زیادہ نہ یہاں ہسپٹل ہے نہ یہاں سکول ہے نہ یہاں دکانے بنی ہوئی ہیں نہ کوئی برینڈ ہے نہ کوئی آپ کا شاپنگ مال ہے تو پرائیسز ان کی بہت زیادہ ہیں اس کی پرائیسز زیادہ ہونے کی وجہ شاید لوکیشن ہیں شاید ان کی ڈیویلپمنٹ ہے شاید انویسٹرز ہیں تو ہر چیز سارے چیزیں میٹر کرتی ہیں تو زیادہ چیز تو کشمیر ہائیوے ہے اور کشمیر ہائیوے سے ٹوٹل آپ بیس پچیس منٹ میں اسلامباد پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہے تو اسلامباد سے یہ عالم سٹھارہ بیس کلومیٹر ہے کافی سفر ہے لیکن کیونکہ ان کا کشمیر ہائیوے سے انٹرنس کے وقت سامنے کوئی رش نہیں آتا ایس کمپیر ٹو ادر سیکٹر اگر آپ دیکھیں جی پندرہ دیکھ لیں وہاں سے اگر آپ سوسائیٹی سے باہر نکلیں گے تو بہت رش ہے اس سوسائیٹی میں یہ فائدہ ہے کہ ائرپورٹ آنے والے ہی لوگ اس روڈ پہ آتے ہیں ائرپورٹ آنے اور جانے والے لوگ تو ادر یہاں پہ مین کشمیر ہائیوے پہ زیادہ رش نہیں ہوتا جس وجہ سے انوائرمنٹ بھائر کا بہت صاف ہے اور اس سوسائیٹی کو ایک ایج ملتا ہے کہ یہاں پہ ایک خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ بھائر بہت صاف روڈ ہے کشمیر ہائیوے اور اندر بھی انہوں نے کافی صاف انوائرمنٹ سے بنایا لیکن پرائیسز بہت زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں ممتاز سٹی بالکل ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن اس کے پرائیسز ان سے کافی کم ہے لیکن ممتاز سٹی کا لیول اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ایسی کمپیرڈ ٹو ٹاپ سٹی ٹھوڑا بہتر ڈبلپ ہوئی ہی ہے سوسائیٹی تو ابھی میں جلتا ہوں آپ کو اے بلوگ بھی دکھاتا ہوں اے بلوگ کا وزید بھی کرتے ہیں اے بلوگ وزید کرنے سے پہلے اس تھوڑا سا کمرشل آتا ہے سامنے اس کو بھی میں آپ کو وزید کر آ دیں تو ابھی ہم سرویس روڈ پہ جا رہے ہیں اس سرویس روڈ دوبارہ ہم جہاں سینٹر ہوئے تھے سوزائٹی میں یہ جنہ جنہ ایونیو اس کو ہم ابھی کراس کر کے تو میں آپ کو دوسری سرویس روڈ پہ لے کے جاتا ہوں اس سرویس روڈ کے رائٹ سائٹ پہ ساری کشمی رائے ہوئے ہے جو سیدھی جا رہی ہے ائرپورٹ کی طرف اندر تھوڑا سا کمرشل ہے اور یہ لیف سائٹ پہ بھی سارا کمرشل ہے تو یہاں پہ کافی بڑے بڑے پلوٹ بھی ہیں کافی بڑے بڑے پلازے بھی یہاں بننا شروع ہو چکے ہیں تو فیوچر اس جگہ کا کافی برائٹ ہے بلوگ اے کے ساتھ کمرشل کا یہاں پہ کافی تیزی سے جا رہی ہے اور پلازے وغیرہ بن رہے ہیں بکنگ بھی ان کی جا رہی ہے مختلف قسم کے مال شال بن رہے ہیں تو میں ابھی سیدھا جاؤں گا اور میں ان کی مین سرویس روڈ جو ہے جو بلو کشپیر ہائی وے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس اس پہ میں آپ کو اس پہ ہم چلتے ہیں اور وہ وہاں سے ہم چلیں گے بلوگ ایک ہی طرف سوسائٹی میں جو مین پرابلم ہے وہ یہاں پہ پانی کی ہے یہ جو علاقہ سارا ہے یہ بیسکلی بنجر علاقہ تھا ٹوٹل اسلام آز ائر پورٹ سے لے کے اس لئے سارا علاقہ ٹاپ سیٹی تک سارا بنجر تھا یہاں پہ انڈر گراؤنڈ وارٹر بالکل بھی نہیں ہے لوگوں نے ہزار زر فٹ بارہ بار اس فٹ تک بھی بور کیا لیکن یہاں پہ پانی نہیں نکلا تو سوسائٹی نے کیا کیا ہے کہ سوسائٹی نے اب یہاں پہ انڈر گراؤنڈ ٹینک بنائے ہیں جن میں وہ پانی سیف کرتے ہیں اور گھروں کو وہاں سے پانی سپلائی کرتے ہیں تو یہ سوسائٹی خود بور کرتی ہے ٹیوبیل بناتی ہے اور اس اگر تو وہ وہاں سے پانی نکل آئے کسی سپورٹ سے تو وہاں سے وہاں ٹینک بنا کے تو انڈر گراؤنڈ ہی سیف کر لی جاتے ہیں تو لیف سائٹ پہ ابھی آپ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ سب بلوک اے سٹارٹ ہو چکا ہے یہ بلوک اے کی گلی ہیں پیچھے یہاں بلوک اے میں سارے جو ہیں وہ دس ملے کے پلوٹس ہیں ان کے سائزز بنتے ہیں پینتیس بائی پینسٹ پینتیس فورٹن کا فرنٹ ہے اور پینسٹ فورٹن کی ڈپت ہے اور اس سرویس روڈ کے لیف سائٹ پہ سارا بلوک اے بلوک اے میں ٹوٹل گھر ہی گھر ہیں تھوڑی سی بیچ میں کمرشل مارکیٹس ہیں ادر ویس سارے پلوٹس ہیں جس طرح بلوک بی میں تھے اسی طرح بلوک اے میں بھی پلوٹس ہی پلوٹس ہیں رائٹ سیٹ پہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ ائرپونٹ روڈ ہے کشمیر ہائیوے جسے ہم کہتے ہیں یہ ان کو رائٹ سیٹ پہ یہاں آپ وال بنانی پڑے گی کیونکہ سیکیورٹی پونٹی بھی اسے دیکھا جائے تو یہ بہت انسیف پلیس ہے رہنے کے لیے اس روڈ پہ اگر تو اس فرنٹ پہ وال کلنا ہو تو ایسی لی رابری ہو سکتی آپ کے گھر میں چلی جی ہم ادھر لیف سیٹ پہ مڑتے ہیں یہ ہے جی چودری رحمت علی روڈ چودری رحمت علی روڈ کے رائٹ سیٹ پہ جو ہے اس سارا بلوک ڈی آ جاتا ہے اور لیف سیٹ پہ بلوک اے ہے رائٹ سیٹ پہ تھوڑا سی کنال کے پلوٹس ہیں اور لیف سیٹ پہ سارے دس مر لیں تو ڈی بلوک کا وزٹ میں بعد میں کراؤں گا آپ کو جب ہمارا وزٹ ختم ہو جائے گا اینڈ میں آپ کو کراتا ہوں یہ جو چودری رحمت علی روڈ ہے یہ سیدھی کنیکٹ ہو جاتی ہے جنہ ایونیو کے ساتھ جنہ بلوٹ کے ساتھ اور سینٹر میں ایک بہت بڑا ایک سرکل ہے چوک ہے سرکل بہت بڑا سرکل ہے تو ادھر ہم پہنچتے ہیں سرکل کے ساتھ بھی کنال کے پلوٹ ہیں ڈی بلوک اپنا اے بلوک میں تھوڑے سے کنال کے پلوٹ بھی ہیں تو یہ کنال کے پلوٹ بیک سے اوپن بھی ہیں تو یہ کافی ایکسپنسیو ہیں اس وقت سوائٹی میں یہ ہم چوک آ چکا ہے اس کا سرکل چوک ہے سرکل چوک کے بیچ میں کمرشل ہیں سارے کمرشل سارا پلوٹ سے اور رائٹ سائٹ پہ سارے آہ ریزنشل پلوٹ ہیں کنال کے یہ سرکل آہ روڈ ہم آہ کروس کریں گے تو سینٹر میں دوبارہ آہ جنہ بولیورڈ پہ ہم آ جائیں گے تو یہ بہت بڑا سرکل نے بنایا ہے بھائی یہ سرکل تو میرے خیال ہے چاند سے بھی نظر آ جائے گے اتنا پھڑا سرکل ہونا ہے انہوں نے تو ہم رائٹ بڑھیں گے تو یہ دوبارہ ہم جنہ روڈ پہ آ گئے ہیں یہ جنہ روڈ ہم سٹریٹ چاہ رہے ہیں اب ہم سی بلوک دیکھ رہے ہیں لیف سائٹ پہ سی بلوک آ گیا اور رائٹ سائٹ پہ جو آپ دیکھیں یہ سارا ڈی بلوک ہے لیف سائٹ پہ جو سی بلوک ہے سارا کنال کے پلوٹس ہیں ٹوٹل اس میں کنال کے سائزز ہیں پچاس نوے اور رائٹ سائٹ پہ جو ڈی بلوک ہے یہ ٹوٹل دس مطلب ہے کہ اس میں پینتیس بائی پیسٹ سائزز سارے پلوٹس ایک ہی سائز کے ہیں تو جو چھوٹے گھر ہیں اس طرف ڈیولپنٹ زیادہ نظر آ رہی ہے گھروں کی کنسٹرکشن لیکن ایس کمپیر ٹو سی بلوک جہاں پہ بڑے پلوٹ ہیں وہاں پہ آپ کنسٹرکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کم ہوتی جاری ہے میرنز کے بڑے پلوٹوں والی جو لوکیشن ہے وہ سی بلوک اتنی اچھی نہیں ہے رہنے کے لیے کیونکہ دور ہے پرائس بہت زیادہ ہے ایکسپینسیو ہے تو لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ ڈی بلوک پہ چھوٹے گھروں میں آہ کنسٹرکشن کرنا پریفر کر رہے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ لینڈ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ابھی یہ جو آگے سروس روٹ آتی ہے اس کے آگے پھر رائٹ سیٹ پہ آئی بلوک آجاتا ہے اور لیف سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جے بلوک آجاتا ہے یہ دونوں بلوک جو ابھی بلکل ڈیولپ نہیں ہوئے جے بلوک تو بلکل ڈیولپ نہیں ہوا یہاں پہ بڑے پلوٹ ہیں سارے اور جو آئی بلوک ہے اس میں سارے چھوٹے پلوٹ ہیں کنال کے اور دس پر لے کے لیکن ابھی ادھر کوئی خاص روڈے نہیں بن سکنی جس اس ویسے گھروں کی کسٹرکشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو یہ کافی اینڈ میں کافی ہم دور آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک لوکیشن دکھاتا ہوں یہ ہے جی ائرپورٹ گرین گارڈن کے نام سے ایک ہاؤسن سائٹی ہے جو بلکل جے بلوک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیف سائٹ پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ہاؤسن سائٹی نئی لانچ ہوئی ہے جو کہ بلکل آہ ٹاپ سیٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے آہ آئی بلوک کے سامنے آتی ہے رائٹ سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئی بلوک ہے آئی بلوک کے آگے جائیں گے اسی روڈ پہ آہ جنہیں آگے جائیں گے تو آگے ایف بلوک آیتا ہے پھر جی بلوک آیتا ہے جو کہ ابھی ڈویلپ ہوئے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے پلوٹ بیج بھی دی ہیں بکنگ بھی ہو چکی ہے سارا کچھ لیکن لیف سائٹ پہ جو ہے ان کا آہ گارڈن کے نام سے گین گارڈن کے نام سے آسون سائٹی آئی ہے یہاں پہ ابھی بکنگ جاری یہاں پہ میرے خیال ہے پانچ مرلے بتیس لاکھ ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ کر کے آپ بکنگ کرا سکتے ہیں اور آٹھ مرلے میرے خیال سے چوالیس لاکھ ہے پھر دس مرلے پچپن لاکھ ہے پھر کنال جو ہے بانوے لاکھ ہے تو ڈاؤن پیمنٹ کر کے آپ اس کو کوارٹرلی آپ انسٹالمنٹ میں خریج سکتے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہ ڈاؤن پیمنٹ جاری ہے بلڈوزر مظر آ رہے ہیں روڈیں بنا رہے ہیں یہ روٹ سیدھی جاتی آگے ایچ بلاک تک لیکن بہت دور ہے اب یہ ڈاؤن پی نہیں ہوا بڑا کھنڈر سا علاقہ ہاں واپس جائیں گے اور میں آپ کو واپس اس کا ڈی بلاک دکھاتا ہوں ڈی بلاک میں چھوٹے گھر بنے وہ کیسے بنے ہوئے کیونکہ یہ علاقہ بہت دور آ جاتا ہے کشمی رائی بے سے اور کافی ائرپورٹ کے بلکل ہم پاس سے لے جاتے ہیں تو رہنے کے لیے اتنا آئیڈیل نہیں ہے کافی ہٹ کے ہیں دوسرا ابھی اس ٹائم بہت بنجر ہے سامنے جو آپ کو لیپ سائٹ پہ گھر نظر آ رہے ہیں یہ دور کر کے یہ ڈی بلاک ہے ہم ڈی بلاک کا میں وزٹ آپ کو کرا دیتا ہوں سارا گھروں کا اندر کیسے بنے ہیں سٹریٹس کیسی بنی ہوئے ہیں ہے یہ روڈ سے کافی اندر ہے لیکن یہاں بھی بھی پرائیسز بہت ساتے ہیں ڈی بلاک ایس کمپیر ٹو ای بلاک تھوڑا سا سستا ہے سی بلاک ایس کمپیر ٹو بی بلاک تھوڑا سستا ہے دونوں میں کنال سائزز ہے اور کیونکہ اے بی بلاک جائے وہ بالکل کشمی جائبے کے پاس ہونے میں اسے تھوڑا سا مہنگ ہے ڈی بلاک اور اے بلاک جو ہیں ان میں زیادہ تر دسور لے کے پلوٹس ہیں اور ڈی بلاک جو ہے وہ بھی ابھی سیونٹی پلس چلا گیا ہے سہتر لاکھ سے اسی لاکھ تک پلوٹوں کی پرائیسز جائیں اور اے بلاک میں اس وقت کنال دس ملے کے پلوٹوں کی پرائیسز جو ہیں وہ اسی لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک ہیں تو ڈی بلاک میں کچھ لوکیشنیں بہت اچھی ہیں کچھ بہت بھوری ہیں تو یہ نارمل سٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی بلاک کی ہیں اور اچھی بنی ہوئے سرکے کھلی بنائی ہوئی انہوں نے دس ملے کی بھی کھل سرکے اچھی بنی ہوئی گھر کا سائز بھی اچھا بنتا ہے اب ہی ہم چلیں گے سرویس روڈ کی طرف کشمیر آئیوے کے پاس جو ہے وہاں سے آپ کو لے کے جاتا ہوں ان کی فیر چلندری روڈ پر چلتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اگر کوئی گھر بنتا ہوا ہو تو ان سے پوچھتے ہیں مزدوروں سے پوچھتے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے لے رہے ہیں کیا رہا ہے یار ادھر مجھے بتاؤ کہ آپ پانی کہاں سے لے رہے ہیں پانی پانی کہاں سے آ رہا ہے تو کہاں سے آتا پانی باٹر سپلائی آپ کو ٹینکر دے رہے ہیں یہاں پہ بورنگ یہاں پہ لاو ہے کیا نہیں کرتے ہیں بورنگ لاو نہیں تو اپنا یہ اپنا پانی بھی دے رہی ہے ابھی ٹینکر دے رہی ہے لیکن کیا سپلائی ان کی چلتی ہی جب گھر بن جاتے ہیں پانی آتا ہے اچھا آپ کو ٹینکر میر رہا ہے ٹھیک ہے ٹینکر آتا ہے پانی پانی دے جاگا چاہ پانی پانی دے آج اچھا انہی پہ بورنگ یہاں پہ لاو نہیں ہے ایک چلی بورنگ یہاں پہ لاو ہے بورنگ یہاں پہ کرتے ہوتے ہیں نہیں بورنگ نہیں کرتے پانی آپ کو ڈریکٹ سوائیٹی دیتی ہے کتنے کا ٹینکر دیتی آپ کو اے میرے شیال ہے کوئی پتہ نہیں تین ہزار کے تو دیتی ہوگی تین چار ہزار کا چیز ہے چلی آپ کام کریں شکریہ یہ تھا جی ڈی بلوک کا وزٹ اور ہم ڈی بلوک سے نکل کے جائیں گے اے بلوک کی طرف اے بلوک کی بھی چند گلیاں دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں ویڈیو مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی